نمشکار آپ بھی اکھ رہے ہیں آر ای نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ پہلے بیس سنگھ بلڈن کے اور رکھ کریں گے لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر کانپورٹ سے یہ بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو جہاں پولیس کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے پولیس کے ہتے چڑھا ہے ایک دشکرم کا آر اوپی ہتیا کا آر اوپی بھی ہے یہ شخص ساتھی پولیس نے اس آر اوپی کو گرفسار کر لیا ہے کشوری سے دشکرم کے بعد اس کی ہتیا کر کے یہ آر اوپی فرار ہو گیا تھا جس کے بعد پتنی سے ملنے تین سال بعد گھر لوٹا یہ آر اوپی جسے پولیس نے دھردب ہوچا ہے پورا معاملہ آوٹر کے ساڑھ تھانا شیطر سے سامنے آیا ہے جہاں پر اس شخص کی گرفتاری کی گئی ہے بتا دیں یہ آر اوپی ایک دشکرم کر ہتیا کا آر اوپی ہے دشکرم کے بعد اس نے جو یوبتی ہے اس کی ہتیا کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا جس کے بعد پولیس کو لگاتار اس آر اوپی کی تلاش تھی اور تین سال بعد یہ آر اوپی جب اپنی پتنی سے ملنے واپس گھر پہنچا اس دوران پولیس نے اس آر اوپی کو دھردب ہوچا ہے بتا دیں پولیس نے آر اوپی کو گرفتار کر لیا ہے اور اب پورا معاملے میں آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے بتا دیں کشوری سے دشکرم کا آر اوپی تھا یہ شخص جس نے کشوری کے ساتھ دشکرم کرنے کے بعد اس کی ہتیا کر دی تھی اور اسی بھی شکر کریں گے آگرہ کیوں اور آگرہ اس وقت کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو اب بینک میں لگے ایٹی ایم میں بدماش نے دھاوا بول دیا ہے لوٹ کے لیے بدماشوں نے سریے سے ایٹی ایم کو توڑ ڈالا ہے پوری گھڑنا ایٹی ایم میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہو گئی تین بدماشوں نے اصفل پریاس کیا ایٹی ایم کو توڑنے کا اور موقع پر پہنچی پولیس نے جانچ پرتال شروع کر دی ہے ارادت نگر کے ایک کھیریہ میں کینورا بینک کی یہ گھڑنا بتائی جا رہی ہے جہاں پار لگے کینورا بینک کے ایٹی ایم میں بدماشوں نے حملہ کر دیا ہے بتا دیں سریے سے ایٹی ایم مشین کو کھولنے کی کوشش کی گئی پوری ورادات سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہو چکی ہے حالانکہ جو بدماش ہیں چوری کی گھڑنا میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی پولیس نے اس پورے ماملے میں سی سی ٹی وی کے ادھار پر اب جانچ شروع کر دی ہے اور تینوں بدماشوں کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے تیمیں گھٹت کر دی گئی ہیں اور جلد ہی بدماشوں کو بکڑنے کا آشواسن پولس کی طرف سے دیا گیا ہے ارادت نگر کے ایک کھیریہ میں کینرہ بینک کے ایک گھڑنا بتائی جا رہی ہے جو ہاں پر کچھ بدماشوں نے ایٹی ایم مشین کو کھولنے کی کوشش کی ہے چوری کی واردات کو انجام دینے کی کوشش کی گئی ہاں پر لیکن اسفل رہے بدماش اور موقع پر پہنچی پولس نے پورے ماملے میں سنگیان لیتے ہوئے سی سی ڈی وی کیمرہ کے ادھار پر جانچ شروع کر دی ہے ارادت نگر کے کھیریہ کا ایک معاملہ بتایا جا رہا ہے جو کینرہ بینک کے ایک ایٹی ایم میں بدماشوں نے دھاوا بول دیا ہے تو وہی دیش میں کورونا کی دوسری لہر کا سنکٹ ابھی بھی برقرار ہے روزانہ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ کورونا سنکرمیت ہو رہے ہیں اسے بھی سواسمنٹرالے کے تاتھا ہنکڑوں کے انسار پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک تالیس ہزار پانسو چھے کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے جبکہ آٹھ سو پچوانوے سنکرمیتوں کی کورونا سے جان چلی گئی ہے اس سے پہلے شکروعار کو بیالیس ہزار سات سو چھانسٹ نئے کیس سامنے آئے تھے تو وہی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک تالیس ہزار پانسو چھبیس لوگ کورونا سے ٹھیک بھی ہو گئے ہیں یعنی کل 915 ایکٹیف کیس کم ہو گئے ہیں اور یہ لگاتار 33 دن ہے جو بھارت میں ایک لاکھ سے کم نئے کورونا وائرس کے معاملے سامنے آئے جبکہ کورونا ایکٹیف کیس اب پانچ لاکھ سے نیچے آ گئے ہیں اسی بیچ ورطمان میں چار لاکھ چوان ہزار ایک سو اٹھارہ ایکٹیف معاملے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب تک کل چار لاکھ آٹھ ہزار چالیس لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے اب تک کل دو کروڑ 99 لاکھ پچوانتر ہزار لوگ کورونا سنکرمنٹ کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں ایسے میں مہاماری کی شروعات سے لے کر اب تک کل تین کروڑ آٹھ لاکھ سینتیس ہزار دو سو بائیس لوگ سنکرمنٹ بھی ہوئے اوہیں جمعو کشمیر کے انتناک سمیت کئی جگہوں پر نائے نے چھاپے ماری کر دی ہے بدا دیا تنگی سنگٹن آئی ایس آئی ایس کے ساتھ سممند رکھنے کے آروپ میں نائے نے چھاپے ماری کے دوران پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جانکاری کے انتصار یہ لوگ افغانستان جانے کی فراک میں تھے دارول علوم انسٹیٹیوٹ پر بھی نائے کی چھاپے ماری کی گئی جانچ ایجنسی نے لیپ ٹاپ سمیت کئی دستاویز ضبط کر لیا ہے بدا دے چلے گی دارول علوم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمن کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ایک دن پہلے ہی جمہو کشمیر سرکار نے گیارہ کرمچاریوں کو کتھت آتنگوادی سمبند رکھنے کے آروپ کے چلتے برخاص بھی کر دیا گیا تھا اور ان میں انتناک جلے کے دو سکشک بھی شامل تھے بتا دے چلے انہیں راشت ویروہ دی گتی ویدیو میں شامل پایا گیا اور دو پولیس کانسٹیبل بھی اس پورے معاملے میں شامل بتایا گیا ہے جنہوں نے کتھت روپ سے آتنکیوں کو اندرونی سوچنا پردان کی تھی شنیوار کو برخاص کی گئے گیارہ سرکاری کرمچاریوں میں سے چار انتناک جلے کے تھے جبکہ تین بڑھگام کے اور ایک ایک بارہ ملہ اور شریع نگر کے اپرادی تھے اسے کے ساتھ ہی پولواما اور کپواڑا جلے میں بھی ایسے ہی گجار اوپی سامنے آیا جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر کاروائی کی جا رہی ہے اور امول کے بعد اب مدہ ڈیری نے بھی گرہاکوں کو ایک بڑا جھٹکہ دے دیا ہے مدہ ڈیری نے دلی انسی آر میں دودھ کے دام کو بڑھا دیا ہے اور اس میں دو روپے پرتی لیٹر کی بڑھو تری کی گئی نئے قیمت 11 جولائی 2021 یعنی کی آج سے ہی لاغو کر دی گئی ہیں کرونا کال میں مہنگائی سے پریشان جنتہ کھانے پینے کے سمان سے لے کر پیٹرول ڈیزل تک کی بڑھتی مہنگائی کو لے کر کافی پریشان ہے جس کا سیدھا حصر اب جنتہ کی جیب پر پڑھنے لگا ہے اور اچھے انپوٹ لاغت کے کارن کمپنی نے دودھ کے دام بڑھا ہے بتا دے کمپنی کی طرف سے سپائی آئی ہے کہ کمپنی نے آخری بار دسمبر 2019 میں دودھ کی قیمتوں میں بڑھو تری کی تھی ایسے میں مہدہ ڈیری نے کہا کہ نئی قیمتیں دودھ کے سبھی پرکار پر لاغو ہوں گی کمپنی نے بیان میں آگے یہ کہا کہ کمپنی کول انپوٹ لاغت پر مدراز فتی کے دباف کا سامنا کر رہا ہے اسی کے ساتھ ہی جو سامنا کر رہا ہے دباف کا کمپنی اس کے ساتھ ہی اب پچھلے ایک سال میں کئی گناہ جو دباف ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب مہاماری کے قارن دودھ اتپادن بھی پرباہ وید ہوا ہے ایسے میں ڈلی انسی آر میں ایک لیٹر فل کریم ملک اب پچھپن روپے کی بجائے ستاوان روپے پر ملے گا ٹونڈ ملک کی قیمت بھی پیتالیس روپے سے بڑھ کر اب سنتالیس روپے پرتی لیٹر پہنچ گئی ہے جو پچھلے ایک سال میں کھرشی قیمتیں آٹھ سے دس فیصدی تک بڑھائی گئیں تھی اور ان کے ساتھ ساتھ ہی پرسنسکرنٹ پیکجنگ اور لوجسٹکس کی قیمت بھی بڑھتی قیمت پریچولن قیمتوں کی مار پڑی ہے اور مدر ڈیری نے کہا ہے کہ یہ دھیان دینا ہوگا کہ پشلے 3 سے 4 ہفتوں میں اکیلے دودھ کی کروشی قیمتوں میں لگ بھگ 4 فیصدی کی وردی ہوئی ہے ایسے میں پشلے ایک سال میں دودھ کی خرید کے لیے زیادہ قیمتیں چکانے کے باوجود اپ بھگتاؤں کے لیے قیمت نہیں بڑھائی گئی تھی ایسے میں دلی انسی آر میں مدر ڈیری روزانہ 30 لاکھ لیٹر سے زیادہ دودھ بیشتی ہے اور دودھ کے داموں میں اجوافہ ہونے کے کارن اب گھی پانیر مکھن چیز لسی اور چھانچ کے علاوہ مٹھائی چوکلیٹ جیسی سبھی چیزوں کے داموں میں بڑھوتری کی بھی آشنکہ جتائی جانے لگی ہے مدانے دودھ کے بردام بڑھنے کی وجہ سے یہ اثار ساپ دیکھے جوا سکتے ہیں کہ وہاں آدمی کی رسوئی پر کافی برا پربحاف پڑھنے لگا ہے تمہیں اتر پردیش میں جنسنکیہ ویدھیا 2021 کا جرافت تیار کر لیا گیا ہے راجو ویدھی آیوگ جولد ہی اسے انتیم روپ دینے کے بعد راجو سرکار کو سوپ دے گا اور اس کے دہت جن کے پاس دو سے زیادہ بچے ہوں گے وہ نہ تو سرکاری نوکری کر پائیں گے اور نہ ہی چناب لڑ پائیں گے آپ کو بتا دیں کہ آیوگ نے جرافت کو سرکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی 19 جولائی تک جنتہ سے بھی رائے مانگی گئی اس ڈرافت کو ایسے سمیں میں پیش کیا گیا ہے جب یو پی میں 11 جولائی کو مکھے منتر یوگے دیتنات نئی جنسنکیہ نیتی 2021 جاری کریں گے گوردالب ہے کہ راجو ویدھی آیوگ نے یہ ڈرافت خود ہی تیار کیا ہے اور اس ڈرافت کو تیار کرنے کے سرکاری آدیش ابھی تک نہیں ہے تو وہیں اتر پردیش میں جولائی تک جنتہ پاٹی کو بلوک پرمک کے چناف میں بھی بھاری کامیابی ملی ہے بلوک پرمک کے چناف میں بیجے بی کے خاتے میں 625 سے زیادہ سیٹے آ گئی ہیں جبکہ مکہ ویپکشی سماجوادی پاٹی 100 کا آکڑا تک پار نہیں کر پائے پردیش کے 825 بلوک میں پرمک کے چناف کے بعد اب بیجے بی کو 626 سیٹے ملی ہیں جبکہ سماجوادی پاٹی کے قبضے میں 98 سیٹے ہی آ پائی ہیں باقی بچی 101 سیٹے انہ کے خاتے میں جا گئی ہیں جس میں سے بڑی سنکھیا میں نردلی امیدوار بھی شامل ہے ایسے میں صوبے میں پہلے ہی 334 بلوک پرمک نروروچ چل لیے گئے تھے اور جبکہ 476 سیٹوں پر شنیوار کو متدان کر آیا گیا ہے چناف میں جیت کے بعد اب مکہ منتری یوگی ادیتنات نے پردھان منتری نریندر موڈی کو شرے دیا ہے بلوک پرمک کے چناف میں بیجے بی کی شاندار جیت پر پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی ٹویٹ کر کاریکرتاؤں کو بدای دی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ اتر پردیش میں بلوک پرمکوں کے چناف میں بھی بیجے بی نے اپنا پرچم لہر آیا ہے یوگی ادیتنات سرکار کی نیتیوں اور جنہیت کی یوجناوں سے جنتہ کو جو لاپ ملا ہے وہ پارٹی کی بھاری جیت میں پرلکشت ہوا ہے اسی وجہ کے لیے پارٹی کے سبھی کاریکرتاؤں بدھائی کے پاتھ رہے اور پوری میں بھگوان جگنات کی وارشک رتھیاترہ کو لے کر ایک دن پہلے سے ہی یعنی آج سے ہی رات آٹھ بجے تک کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے تو وہیں تیرہ جولائی کو صبح آٹھ بجے تک یہ کرفیو جاری رہے گا آپ کو بتا دیں کہ سال رتھیاترہ بارہ جولائی کو کی جانی ہے رتھیاترہ کا اتصاف شکروبار کو بھگوان کے نب یعون درشن کے ساتھ ہی شروع ہو گیا جس کے دوران اب اناثرہ گھر میں چودہ دن رہنے کے بعد ان کی یوبا وستہ کی پوجا کی جاتی ہے پوری شہر کے سبھی پرویش بندوں کو سیل کر دیا جائے گا تو وہیں کوویڈ نائنٹین مہاماری کے مدنظر بھکتوں کو نیانترن میں رکھنے کے لیے پرتیبند بھی لگایا جا رہے ہیں سولہ جولائی تک اچھ سنکرمندر والے دس تٹیے جلوں میں لگائے گا اس سپتہند بند میں پوری شہر میں پرتیبندوں میں کچھ ڈھیل دی جائے گی جبکہ تردیو بھگوان جگنات بھگوان بلبھدر اور دیوی سبحدرا اناثرہ گرہ میں چودہ دن بتانے کے بعد نب یعون درشن کے دوران پرکٹ ہوئے ہیں حالکہ اس شردھالو اتصف میں سیدھے بھاگ نہیں لے سکیں گے کیونکہ مہاماری کے کارن کسی بھی مندر میں پرویش کی انومتی شردھالو کو نہیں ہے ایسے میں راجو سرکار نے لوگوں سے اتصف کے دوران پوری نہیں جانے اور ٹی وی پر ہی رتیاترہ کا سیدھا پرسارن دیکھنے کی اپیل کی ہے عام طور پر رتیاترہ کے دوران پوری میں لگ بھگ دس لاکھ لوگ اکھتے ہوتے ہیں لیکن اس سال کرونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے اور کرونا سنکرمنٹ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے پرشاستر نے یہ فیصلہ لیا ہے مہنگے ہوتے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں آج جنتہ کو راحت مل گئی ہے سرکاری تیل کمپنیوں نے رویوار کو قیمتوں میں کوئی نیا اجرافہ نہیں کیا ہے اور ایک دن پہلے دلی میں پیٹرول ڈیزل کی خودرا قیمتیں 35 پیسے اور 36 پیسے پرتی لیٹر بڑھا دی گئی تھی جس کے بعد راجتانی میں ایک لیٹر پیٹرول کا بھاو سو روپے کا آنکھڑا بھی پار کر چکا تھا بدا دیں سو روپے 51 پیسے پرتی لیٹر پہنچ چکا ہے پیٹرول اور ڈیزل کا بھاو 89 روپے 88 پیسے پرتی لیٹر ہو گیا ہے اسی بھی ڈیزل کی قیمتیں پورے دیش میں شتک کے نشان کو چھونے کے بے حد ہی قریب پہنچ گئی ہیں ایسے میں ممبائی شہر میں جہاں 29 مائی کو پیٹرول کے دام پہلی بار 100 روپے کے پار چلے گئے تو وہی شنیوار کو پیٹرول کی قیمت 106 روپے 93 پیسے پرتی لیٹر کی نئی اوچائی پر پہنچ گئی ہے شہر میں ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھ کر اب 97 روپے 44 پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہیں جو کی مہانگروں میں سب سے زیادہ ہے تو وہی اتر پردیش 36 گھڑ ناغالینڈ میں ایسے کچھ جگائیں بھی ہیں جہاں پر پیٹرول کے دام 100 روپے پرتی لیٹر کے پار نکل چکے ہیں پنجاب، ہریانہ اور پشٹمی اتر پردیش سمیت دیش کے کئی اور حصوں سے آئے کسان کرشی سے جڑے تینوں کانونوں کو لے کا دلی کی یوپی ہریانہ سے لگتی سیماوں پر ویروت پرتیشن کر رہے ہیں اور آج ہریانہ کے یمنا نگر میں جب بیجے پی کی جلستر یہ بیچک ہونے جا رہی تھی تب ہی کئی پرتیشن کاری کسانوں نے پولیس سے جھڑپ کی پولیس زوارہ لگائی گئی بیاری گیٹنگ کو بھی توڑ دیا گیا حالانکہ کسانوں نے خود کو اس پورے معاملے سے ایک بار پھر سے الگ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے بیچ کس ایسے عراجوک تطو ہیں جو محول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہے پورا معاملہ دیکھیں اس ریپورٹ میں ہریانہ کے یمنا نگر میں آج بیجی پی کی جلستری بیٹھک سے پہلے کسانوں نے جم کر ویروت پرتیشن ترج کر آیا کسانوں نے الگ الگ چوراہ پر مورشا بندی کر کے بیجی پی سرکار خلاف نعرے لگائے اور بیجی پی نیتاؤں کی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش بھی کی پولیس نے انہیں روکنے کے لیے بیاریکیٹ لگایا ہے تو کسان بیاریکیٹنگ توڑ کر آگے بڑھنے لگے تصویروں میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس زورہ لگائی گئی بیاریکیٹنگ پر پردوشن کاری کسان چڑھ گئے اور بیاریکیٹنگ کو توڑنے کا پریاس کرنے لگے یہ تصویریں یاد دلا رہی ہیں 72 گٹن دیوست کی جس دوران لگاتار اپدروی پردوشن کاری لال کلے کی طرف بڑھ رہے تھے اور لال کلے پر نشان صاحب کا جھنڈا لہرا دیا تھا جہاں پر ترنگا دیش کی شان میں لہرایا جاتا تھا ہم انہیں پردوشن کاری اپدروی اس لئے کہہ رہے ہیں کہ دیش کا کسان اس طرح سے دیش کا اپمان کتا ہی نہیں کرے گا خیر آپ کو بتا دے کہ لال کلے پر جو پردوشن کاری چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس سمیں بھی ٹرکٹروں سے بیاریکیٹنگ توڑی گئی پولیس پر پتھراؤ ہوا تلواروں کو لہراتے ہوئے پردوشن کاری پولیس پر حملہ کرنے لگے تھے اور لگاتا ہے پردوشن کاری اپدروی ٹرکٹروں کے ساتھ لال کلے کی اور بیاریکیٹنگ کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے یہ تصویریں ایک بار پھر سے دہرائی گئی ہیں یمنا نگر میں آج بیجے پی کی جلہ اس طرح بیتھک سے پہلے پدروی پردوشن کاریوں کی پولیس سے جم کر جھڑپ ہوئی اس دوران پردوشن کاریوں نے پولیس دورہ لگائی گئی بیاریکیٹنگ کو بھی توڑا اور اس دوران پولیس اور کسانوں کے بیچ جھڑپ ہوئی آپ کو بتا دے کہ ڈی ایس پی نے بتایا ہے کہ کیبلیٹ منتری مولچن شہاگمن تھا اور ان کی بیٹھک بھی تے اس تھانے ویدھائکوں اور منتریوں کا بھی یہاں آنا تھا کسانوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ان کا ویروت کریں گے اور کسی بھی قیمت پر یہ کارکرم نہیں ہونے دے گئے پولیس اور کسانوں کا آمنہ سامنا ہوا کس لوگوں نے بیاریکیٹ پر ٹریکٹر چڑھایا ہے کسان نیتاؤں سے بات کی گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے مافی مانگتے ہیں ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے تطو موجود ہیں جو ہمارا کہنا نہیں مانگتے ان پر کانونی کاروائی کی جائے گی آپ کے جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ کسانوں نے گرفتاریاں بھی دی ہیں بی جی پی کے جلہ استری بیٹھک میں ہریانہ کے پریوہن منتری مولچن شرما شکشہ منتری کاملال گرجر پورکیندری منتری رتنلال سمیت کئی نیتا پہنچے کسانوں نے نئے کرش کانونوں کو لے کر بی جی پی کے ان نیتاؤں کے ورود میں پولیس بیریکیڈنگ کو توڑ دیا تھا اُدھر کسان نیتا راکیس ٹکیٹ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت سرکار بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ہم بلکل تیار ہیں 22 تاریک سے ہمارا دلی جانے کا کارکرم ہوگا 22 جولائی سے سنسط ستر شروع ہو رہا ہے 22 جولائی سے ہمارے دو سو لوگ سنسط کے پاس دھرنا دیں گے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کرش کانونوں کو لے کر ہم یوں ان جائیں گے بلکہ ہم نے کہا تھا 26 جنوری کے گھٹنا کے نشپکش جانچ ہو جائے اگر یہاں کی ایجنسی جانچ نہیں کر رہی ہے تو کیا ہم یوں ان جائیں گے بتا دیئے کسان نئے کرش کانونوں کی خلاف پچھلے سال سے ویروت پردرشن کر رہے ہیں سیکڑوں کسان دلی باورڈر پر پچھلے سال 26 نومبر سے جمع ہے ان کی مانگ ہے کہ بینا کسی شرط کے نئے کرش کانونوں کو رد کیا جائے آپ کو بتاتے چلے نئے کرش کانونوں میں آخر ہے کیا تو پہلے کانون میں ایک ایسا ایکو سسٹم بنانے کا پرابدھان ہے جہاں کسانوں اور ویپاریوں کو راج کی اے پی ایم سی کے رجسٹر منڈیوں سے باہر فصل پیچنے کی آزادی ہوگی اس میں کسانوں کی فصل کو ایک راج سے دوسرے راج میں بینا کسی روک ٹوک کے بیچنےوں کو بھی پڑھاوا دیا جائے گا بل میں مارکٹنگ اور ٹرانسپورٹیشن پر خرج کرنے کی بات کہی گئی ہے تاکہ کسانوں کو اچھا دام مل سکے اس میں الیکٹرانک ویپار کے لیے ایک سوڑھا جنگ دھانچہ مہیا کرانے کی بھی بات کہی گئی اب اس بل کا ویروت کیوں ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ویپکش کہہ رہا ہے کہ راج کو راجس سکا نقصان ہوگا کیونکہ اگر کسان اے پی ام سی منڈیوں کے باہر فصل پیچیں گے تو یہ منڈی فیس نہیں وصول کر پائیں گے کرش ویپار اگر منڈیوں کے باہر چلا گیا تو کمیشن ایجنٹوں کا آخر کیا ہوگا اس کے بعد دھیرے دھیرے ایم سی کے ذریعے فصل خرید بند کر دی جائے گی منڈیوں میں ویپار بند ہونے کے بعد منڈی دھانچے کے طرح بنی ای نیم جیسے الیکٹرانک ویپار پرنالی کا بھی آخر کیا ہوگا تو ہی دوسرے قانون کے تحت کسان کرش ویپار کرنے والی فرمو پروسیسرز تھوگویپاری نریاتکوں یا پھر بڑے خودرہ وکریتاؤں کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے پہلے سے تائے ایک دام پر بھوش میں اپنی فصل بیز سکتے ہیں پانچ ہیکٹیئر سے کم زمین والے چھوٹے کسان کانٹریکٹ سے لاب کما پائیں گے بازار کی انشتتہ کے خطرے کو کسان کی جگہ کانٹریکٹ فارمنگ کروانے والے پرائیوج کو پر جالا گیا ہے انوبندھت کسانوں کو گڑوطہ والے بیج کی آپورت سنشت کرنا تقنیقی سہیتہ اور فصل سوست کی نگرانی رڑ کی سفدہ اور فصل بیما کی سفدہ اپلبد کرائی جائے گی اس کے تحت کسان مدھست کو درکنار کر پورے دام کے لیے سیدھے باج آ جا سکتے ہیں کسی ویوات کی صورت میں ایک تیہ سمیہ میں ایک تنطر کو اسطحپک کرنے کی بھی بات کہی گئی اب ویپکش یہ کہہ رہا ہے کہ کانٹرٹ فارمنگ کے دوران کسان پرائیوجک سے خرید فروغ پر چرچا کرنے کے ماملے میں کمزور ہوگا چھوٹے کسانوں کی بھیڑ ہونے سے شاید پرائیوجک ان سے سوڑا کرنا پسند نہ کرے کسی ویوات کی اسطحطی میں ایک بڑی نجی کمپنی نریاطتہ تھوک ویپاری یا پروسیسرز جو پرائیوجک ہوگا اسے پڑھت ہو چلی اب تیسرے کانون کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تیسرے کانون میں اناج دلہن تلہن خاد تیل پیاج اور آلو کو آوشک وستووں کی سوچی سے ہٹانے کا پراؤدھان کیا گیا اس کا ارثیہ ہوا ہے کہ صرف یودھ جیسی آسادھارن پلسیتیوں کو چھوڑ کر اب جتنا چاہے ان کا بھندارن کیا جا سکتا ہے اس کانون سے نیجی سیکٹر کا کرش شیطر میں جر کم ہوگا کیونکہ اب تک آتی دھی کانونی ہستک شیپ کے کارن نیری نیویشک آنے سے لگاتا تر رہے تھے کرش انفرسٹرکشر میں نیویش بڑھے گا کولڈ سٹوریز اور فوڈ سپلائی چین کا آدھونی کرن ہوگا یا کسی سامان کے مول کی ستھرتا لانے میں کسانوں اور بھوکتا دونوں کو مدد دے گا پرتسپردھی بازار کا باتاورن بنے گا اور کسی فصل کے نقصان میں کمی آئے گی اب اس پر وپکش کا مت الگ ہے اسادھارن پرشتیوں میں جبردست وپکش کہہ رہا ہے کہ اضافہ ہوگا جسے بعد میں نیانترد کرنا مشکل ہو جائے گا بڑی کمپنیوں کو کسی فصل کو ادھیک بھندار کرنے کی شمتہ ہوگی تو وہی کسان سنگٹنوں کا آرورپ ہے کہ نئے قانون کی وجہ سے کرشتر میں پونجی پتیوں اور کورپریٹ گھرانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور اس کا نقصان سیدھے طور پر کسانوں کو ہوگا سپیشل ڈیس آریا نیوز اور اسی کے ساتھ فیلال کے لئے خبروں